اینیمل اور انسان کی بانڈنگ کسی سے چھپی نہیں ہے کبھی کبھی ان کے اوپر مثال بھی بن جایا کرتی ہے حالکہ وفادار ہر اینیمل ہوتا ہے لیکن کچھ اینیمل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اونر کو بچانے کے لیے اپنے سائز سے بڑے والے اینیمی سے بھی بھڑ جاتے ہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کر وہ اپنے اونر کو تو بچا جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اینیمل اپنے اونر کے پریتی کتنے وفادار ہوتے ہیں جو وقت آنے پر اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے اونر کو بچا جاتے ہیں آج آپ کے سامنے میں کچھ ایسی ہی ویڈیو پیش کروں گا جن کو دیکھ کر آپ کے مند میں اینیمل کے پریتی اور سمویدھنائی جاگ جائیں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو وائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا بچہ اپنی بائسکل پر کھیل رہا ہوتا ہے وہ بچہ اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے اچانک سے پڑوس کے ایک ڈوگی کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ بچے پر بروٹلی اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ اس بچے کی کیٹ اس ڈوگی پر حملہ کر دیتی ہے اپنی جان کی پروہ کیے بینا اور ترنت اس بچے کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور کیٹ اس ڈوگی کو دور تک خدڑ کر آ جاتی ہے حالکہ بچے کو زیادہ چوٹ نہیں آتی ہے لیکن اس کیٹ کی وفاداری دیکھئے جو اس ڈوگی سے بھڑ جاتی ہے اپنی جان کی پروہ کیے بینا اور تینوں اندر چلے جاتے ہیں سیفلی ہیومنس اور ڈوگیز کی دوستی کافی گہری ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کچھ اسٹریٹ ڈوگز حملہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ایسی ہی ایک گھڑنا سی سی ٹی وی کیمرے میں کیپچر ہو گئی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ گھر کی دیوار سے سٹ کر کھل رہا ہوتا ہے اچانک وہاں پر کھڑا ہوا ڈوگی اس بچے پر حملہ کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہی کیٹ اس بچے کو بچانے کے لیے اس ڈوگ پر حملہ کر دیتی ہے اپنی جان کی پروہ کیے بینا اور دوسری طرف سے ایک مہیلہ آ جاتی ہے حالکہ بچے کو زیادہ گھمبیر چوٹ نہیں آتی ہے لیکن اگر کیٹ وقت پر نہیں آتی تو تصویر کچھ اور ہی ہوتی اور وہ کیٹ وہاں سے چلی جاتی اور ڈوگی بھی چلا جاتا ہے کافی بار کچھ اینیملز کی سوج بوجھ اور سمجھداری سے کافی بچوں کی جان بچ جاتی ہے ایسی ہی ایک تصویر کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ اپنی کیٹ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا اچانک سے بچہ سرکتے ہوئے سیڑیوں کی طرف جانے لگتا ہے یہ دیکھتے ہی اس کی بلی ترنت حرکت میں آ جاتی ہے اور بچے کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیتی ہے اور اچھ بچے کو سیف کر دیتی ہے اور بیبی کو پیچھے کر کے اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اب اس کو کیٹ کہیں گے یا لٹل اینجل اس کیٹ کی سمجھداری کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اگر یہ کیٹ نہ ہوتی تو بچہ سیڑیوں سے گر جاتا اور تصفیر بہت گمبیر ہو جاتی جس کے پرینام گھا تک ہو سکتے تھے اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیٹس بچوں کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں ان کی بانڈنگ الگ ہی لیول کی ہوتی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک بیبی اپنی بیبی سیٹر کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اچانک سے بچے کی بول ایک گلاس میں لگ جاتی ہے اور گلاس چور چور زمین پر بکھر جاتا ہے اور گلاس کی آواز سن کر دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی بلی بہار آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو وہ صحیح سے سب چیزیں دیکھتی ہے اور اچانک اس انوسینٹ بیبی سیٹر پر حملہ کر دیتی ہے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کیٹ کو کوئی خطرہ محسوس ہوا بیبی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی بچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مانو جیسے بلی پر گصہ سوار ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ بچہ سہم جاتا ہے اور بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ بیبی سیٹر بچے کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک معصوم بچہ کھیل رہا ہوتا ہے اس کے برابر میں اس کی پالتو کیٹ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے یہ سب بچے کے پتا کیمرے میں فلما رہے ہوتے ہیں تب ہی بچہ اپنا ہاتھ سٹیل بار سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھتے ہی ان کی بلی حرکت میں آ جاتی ہے اور بچے کا ہاتھ پیچھے کر دیتی ہے اور پھر بیٹھ کر ٹک ٹکی لگائے بیبی کو دیکھتی رہتی ہے پھر بیبی تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کر پھر دوبارہ سے سٹیل بار کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر سے کیٹ وہاں پر آکے اسے ایسا کرنے سے روگ دیتی ہے اور بچے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے